جی جناب یہ سمجھ لینے کے بعد کہ بزنس پلان کیا ہوتا ہے اب ہم یہ سمجھیں گے یا اپنے اگلے دو سوالوں کے جواب آسل کریں گے ایک یہ کہ بزنس پلان بناتے کیوں ہیں اور اگلے سوال یہ کن کے لیے بنایا جاتا ہے تو پہلے اس حوال کو دیکھ لیتے ہیں کہ بزنس پلان کیوں بناتے ہیں میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بزنس پلان اصل میں اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ بزنس آئیڈیا کو ایک بزنس میں کنورٹ کیا جا سکے تو ایکچولی ایک بزنس پلان اس پرپیرد تو ٹرانس فارم ایک بزنس آئیڈیا انٹو ایک پریکٹیکل بزنس یعنی آپ کے ذہن میں نماغ میں ایک آئیڈیا آگیا ہے کہ یار مجھے جو ہے نا وہ گاڑیوں کی ایک ووک شاپ کھولنی چاہیے یا آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آگیا ہے کہ یار مجھے ایک ایسا کام شروع کرنا چاہیے جو کہ مختلف بزنس کو ڈیجیٹل مارکٹنگ یا ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹ میں ہیلپ آؤٹ کر سکے مجھے ایک ایسی ایجنسی بنانی چاہیے جو کہ ڈیجیٹل دنیا کے اندر لوگوں کو مارکٹنگ کرنے میں پرموشن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکے اب یہ آئیڈیا ہے اس کو آپ پریکٹیکلی کیسے بزنس میں ٹرانس فارم کرو گے یا کریں گے اس کے لیے آپ ایک بزنس پلان بنائیں گے اور وہ بزنس پلان اصل میں آپ کو ہیلپ کر دے گا کہ آپ کا آئیڈیا عملی زندگی یا عملی شکل اختیار کر لے امید ہے یہ بات آپ کو کلیر ہے اب آئیے ہم اگلی چیز کی طرف اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اور ہماری جو اگلی چیز اور اگلی بات ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ بزنس پلان کس کے لیے بنایا جاتا ہے ہم بزنس پلان اس پرپیرڈ یا دیکھئے گا اچھا اس حوال کا اصل میں ایسنس یہ ہے کہ اس حوال سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بزنس پلان کو استعمال کون کرتا ہے اس کے یوزرز کون ہوتے ہیں تو دیکھئے بزنس پلان جو ہیں اس کے دو طرح کی یوزرز ہوتے ہیں ایک انٹرنلز ہیں اور ایک کاریگری ایکسٹرنلز کی ہے اچھا میں مختصرن اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا گائیٹ کر دیتا ہوں یہ وہ تھیرٹیکل آسپیکٹ ہے اور اس کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے دیکھئے انٹرنلز میں ایک تو آپ خود ہیں نا انٹرپنیور جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو آپ ہی اس بزنس پلان کے یوزر ہیں اس لیے کہ وہ بزنس پلان بنیادی طور پر is our document which provides the step by step guideline to a potential انٹرپنیور to set up a business to start a business یعنی ایک بزنس وہ بزنس man یہ بزنس person جو بزنس کو شروع کرنا چاہتا ہے اس کو جو step by step guideline provide کرتا ہے وہ آپ کا بزنس تو ایک تو بزنس پلان وہ آپ خود بنائیں یا کسی سے بنوائیں یاد رکھیں کہ مارکٹ میں ایسی services بھی ہیں کہ آپ اپنا آئیڈیا دیں تو لوگ آپ کو بزنس پلان بنا دیتے ہیں experts تو بزنس پلان کے پہلے یوزر تو آپ خود ہیں as an entrepreneur چونکہ اس کو یہ آپ کو step by step guideline دیتا ہے جس سے آپ قدم با قدم step by step آپ اپنے بزنس کو شروع کر لیتے ہیں دوسرے اس کے یوزرز potential employees ہوتے ہیں اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ یار potential entrepreneur تو سمجھ آگیا یہ potential employees کہاں سے آگیا اچھا میں آپ کو ایک بڑی دلچالی باہر بتاتا ہوں میرے ذن میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے علاقے میں اپنے town میں اپنے محلے میں اپنی گلی میں یا اپنے شہر کے اندر ایک تندور کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس تندور کے اندر ہم مختلف قسم کے جو ہے وہ نان یا کلچے یا روٹیاں ہم لگائیں گے جو کہ ہم لوگوں کو شپلائی کریں گے اچھا اب میں کہتا ہوں جی میں خود پیسے تو لگا سکتا ہوں میرے پاس پیسے تو ہیں بیزنس کو منز کرنے کا تجربہ بھی ہے لیکن مجھے یہ روٹیاں لگانی نہیں آتی ہیں اس کے لیے مجھے میری نظر ہے کہ میں نے دیکھا تھا ایک فلان علاقے میں ایک بہت اچھا ایکسپرٹ جو ہے وہ روٹیاں لگانے والا بندہ تھا میں کہتا ہوں کہ اس کو میں اپنے ساتھ میں لالیتا ہوں اور یہاں پر ہم اپنا تندور شروع کر کے تو پیسے کمانے شروع کر دیتے ہیں اچھا آپ آپ یہ یاد دکھئے کہ جب میں اس سے کہوں گا کہ جناب آپ وہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ گیا میرے پاس آ جائیں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں تو مجھے ایک سوال ضرور پوچھے گا کہ جناب بھرہ مجھے اپنا پلان تو بتائیں مجھے بتائیں تو صحیح آپ کریں گے کیا اچھا اب اگر میرے پاس بزنس پلان ہے تو میں اپنے پوٹینشل ایمپلائی کے ساتھ اس کے پارٹس کو شیئر کر سکتا ہوں تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایک جو بزنس پلان ہے وہ کاروبار شروع ہونے سے پہلے ایمپلائیز کو اٹریکٹ کی ایمپلائیز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور شروع کرنے کے بعد ان کو گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اب ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے چونکہ بزنس پلان میں صرف شروع کرنا ہی نہیں ہوتا اس میں اس کو چلانا اور اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں وہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ایک پوٹینشل سپلائرز ہیں اور ایک پوٹینشل انویسٹرز ہیں اچھا بالکل قویٹلی آپ کہیں گے یہ انویسٹرز والی بات تو سمجھ آگئی بینکرز والی بات تو سمجھ آگئی کیونکہ ان سے تو ہم نے پیسے لینے ہو سکتا ہے ان کو بزنس پلان دکھا کہ ہم پیسے اٹریکٹ کریں گے یہ سپلائر اور کسٹمر کہاں سے آگئے جبکہ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا ہے دیکھیں ایک بات یاد دکھئے گا کاروبار شروع کرنے کے بہت سارے راستے اور طریقے ہوتے ہیں اس پہ ہم بات انشاءاللہ ضرور کریں گے اور ہم نے کرنی بھی ہے اس کے اوپر بات اور کی بھی ہے ہم نے اس کے اوپر بات لیکن میں آپ کو پہلی چیز یہ بتاؤں باز وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کمیٹمنٹ لے لیتے ہیں اڈوانس میں اور اس کی اگر آپ بڑا آرڈر مل جاتا ہے کمیٹمنٹ مل جاتی ہے تو اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آپ بزنس شروع کر دیتے ہیں تو پٹینچل کسٹمر آپ سے ہمیشہ یہ پوچھے گا کہ آپ نے پلانز دیں پلانز دیں گے تو وہ آپ کو آرڈرز دیں گے اس طرح ہی سپلائرز جن سے آپ نے ممکنہ طور پر سپلائز لینی ہے وہ بھی آپ کے پلان اور اس کی سٹیندھ کو دے کے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور انویسٹر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو پیسے یا آپ کے بزنس کو پیسے دے گئی تب جب آپ کے پاس کوئی بزنس پلان ہوگا امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو میں یہ بالکل سمجھ آگیا ہوگا کہ بزنس پلان بزنس پلان کیوں بنتا ہے اور اس کے یوزرز کون ہوتے ہیں انشاءاللہ بہت ساری نئی باتوں کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں تینکیو برمچ